اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور بھائی آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریل اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ بہت ہی خوبصورت فلی فرنشد کنٹیمپریری سٹائل میں تھوڑا سا یوزڈ گھر ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل کے لیے آن کیش چھبیس مرلے کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے ایک کنال اس ساتھ چھے مرلہ اس کے ایکسٹر لینڈ تھی جس کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہی اچھے سٹائل میں یہ گھر کو سپیشیس انداز میں بلٹ کیا گیا ہے اس پورچ کی اگر آپ لوگ بات کریں تو پورچ پہ وسی ایک آپ کو ویو ملتا ہے جس میں آپ رام سے دو سے تین بڑی سیڈانز جو ہیں وہ کھڑی کر سکتے ہیں پورچ پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے بڑے سپیشیس انداز میں یہ سارا ڈیزائن کیا گیا ہے اور جو گیٹ کی بات کروں تو گیٹ کو وڈن سٹائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے سلائیڈن گیٹ ہے کمپلی کی ہوئی ہے گھر کی لوکیشن کی بات کریں تو گھر بنا ہوا ہے بیریہ ٹاؤن فیس 3 میں بلکل اگزیکٹیو لوجز کے ساتھ بیریہ ٹاؤن فیس 3 اسلام آباد کی پرائیم ترین لوکیشن پہ یہ گھر بنا ہوا ہے ابھی میں آپ کو اس گھر کے اندر بھی لے کے جاؤں گا اور جا کے دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے یہ اس کا فرنڈ ڈور ہے فرنڈ ڈور سے جیسی آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لابی ایریا ہے جس میں اس تمام جو ف پرائیس میں پرائیس کا ذکر میں اینڈ پہ کروں گا تو میک شور کریں کہ آپ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہ ڈرائنگ ایریا مل جاتا ہے جس میں زبردست قسم کے سوفاس پڑے ہوئے ہیں میپل ووڈ فلورنگ نیچے ہوئی ہوئی ہے کرٹنز لگے ہوئے ہیں ایسی لگا ہوئے اور سیلنگ ورک جو ہے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ یہ گھر جو ہے یہ یوز ڈیبل کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ ابھی ابھی بیلٹ ہے اور بڑ ایریا کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ڈرائنگ روم کا ایک لاسٹ ویو میں کروا دیتا ہوں ابھی اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی سیلنگ ورک دکھانے کے بعد اس کے جو ڈرائنگ ایریا ہے جو کہ بلکل ڈرائنگ روم کے ساتھ بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ اس کا لابی کا ایریا ہے جس مینڈور سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپائرل سٹیک ہے سوپر کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے اور بلکل مینڈور کے ساتھ ہی آپ کو یہ پا صورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی چھوٹا سا سلیک ڈیزائن میں یہ پاودر روم بنا ہوا ہے لابی ایریا سے سامنے کی طرف دیکھیں تو ریسٹ آف دہ ہاؤس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹی سی انٹرنس آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ اس کا ڈائنگ ایریا ہے جو کہ بلکل پرائیویسی میں بنا ہوا ہے سکس سیٹر اس میں ٹیبل بھی پڑا ہوا ہے آپ کو اس میں کرٹن کا پیچھے دیکھ رہے ہوں گے وہ سین مل جاتا ہے آپ کو اس کا سیلنگ و روم میں لگا ہوا ہے اور یہ جو ساتھ آپ پارٹیشن دیکھ رہے ہیں جو کہ ہاف ٹیمپرڈ گلاس اور ہاف وڈن میں بنی ہوئے یہ ڈرائنگ ایریا کو جاتی ہے ابھی آپ کو میں مین سکی اور اس کے ٹی وی لاؤنج کی طرف لے جاتا ہوں جو کہ بہت ہی بڑا ایریا یعنی چھبیس مرلہ کے گھر میں آپ کو اتنا بڑا ٹی وی لاؤنج ملتا ہے آپ لوگ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے دو ایسیز بھی اس میں پلیسٹ ہیں ایک ایک ٹن کے بڑا ال شیپ کا سوفا بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اوپن ڈیزائن میں لیفٹ سائیڈ پہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پہ تو آپ کو یہ کچن ایریا مل جاتا ہے جس کے نیچے جو ٹائل ہے وہ کمپلیٹی ڈیفرنٹ میٹ سٹائل میں یوز کی گئی ہے اور ساتھ آپ کو ایک ڈرٹی کچن بھی اس میں مل جاتا ہے جس میں جو کیبینٹس کا سٹائل ہے وہ برگنڈی کلر اور کریم کلر میں ہے جو اس کا مین کیچن ہے اس میں جو کیبینٹس ہیں وہ بلیک میں رکھی گئی ہیں اور بہت ہی سالیڈ انداز میں یہ سارا کا سارا اوپن سٹائل میں کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے ابھی چلتے ہیں ویورز اس کے اس ایریا سے ہٹتے ہوئے جو نیچے گراؤن فلور پہ دو کمرے ہیں میں آپ کو اس کا سپیس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا کمرہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر کنگ سائز سوفا پڑا ہوا ہے دو بڑی بڑی کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس میں بھی ایسی پلیسٹ ہے رگ لگا ہوا ہے اور جو ٹائل ورک ہے وہ ب دیکھ سکتے ہیں کوئی سی پیچ کا نشان نہیں ہے وال پیپرز بھی اس میں لگے ہوئے ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کے جو واک ان کلوزٹ ہے اس کی طرف اور وہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ اب یہ کمرے جتنا ایک پورا واش روم آپ کو اس میں مل جاتا ہے جس میں آپ کو سیپریٹ ایک شاور سیٹ اپ مل جاتا ہے کنسیلڈ اور جتنی بھی ساری آپ ٹائل ورک دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ایکسٹنسیف کام کیا گیا واش روم میں واش روم کے بعد اسی کمرے سے ہوتے ہوئے میں آپ کو لے کے چ سلتا ہوں اس کا جو دوسرا کمرہ ہے اس کی طرف دوسرا کمرہ بھی سیم سپیس کا ہے بڑا سارا کمرہ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل سیم ہے جو پچھلے کمرے میں یوز ہوئی تھی سیلنگ ورک بڑا زبردست بلوک شیپ میں کیا گیا ہے اس میں بھی ڈیر ٹن کا اے سی آپ کو ملے گا اور جو والز ہیں وہ بڑی سپیشل اور بڑی صاف ستری کوئی سیپیج اس میں موجود نہیں ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیبنٹ ایریا ہے اور رائٹ سائ پہ اس کا بھی واش روم اچھا خاصا سپیشیس ہے اور اس میں آپ ٹائل ورک اور سینیٹری ورک جو ہے اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ویورز چلتے ہیں اسی ٹی وی لاؤن سے ہوتے ہوئے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی انسٹالڈ ہیں وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اسی لابی سے ہوتے ہوئے اوپر والے فلور میں جس میں یہ سپائرل سٹیکز آپ کو لے کے جاتا ہے جو کہ اس گھر کو بڑی رائل فیل دے رہا ہے اس میں گریل میں جو کام ہوا ہوا ہے نی اوپر میٹل کی گریل لگائی گئی ہے اور اوپر آپ کو یہ چھوٹی سی سپیس مل جاتی ہے جس میں سامنے آپ کو دو انٹرنسز مل جاتی ہیں رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ لوگ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ میپل ووڈ فلورنگ کا کام کیا گیا اور ایک سیپریٹ آپ کو ڈائننگ ایریا مل جاتا ہے اور ساتھ ہی سے اس سٹیکز جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اسی ڈائننگ ایریا کے بیک سائیڈ پہ ایک ونڈو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ ہی جلدی سے اس کا میں آپ کو واش روم کا وکراؤنڈ کروا دیتا ہوں یہ اس کا سپیشیس واش روم ہے جس میں الگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بارٹ ٹب بھی رکھا گیا کیونکہ یہ اس کا ماسٹر بیٹ کنسیڈر ہو رہا ہے ابھی چلتے ہیں ریسٹ آف دہ ہاؤس کی طرف جو کہ اس ٹیمپر گلاس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو اوپن کچنٹ سٹائل میں کچن مل جاتا ہے جس میں آپ کیبینٹس کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک کنٹیمپری سٹائل کا تریڈیشنل تھوڑا سا سٹائل کا بلکہ آپ کو یہ ٹی وی لاؤنج مل جاتا ہے اور رائٹ اور لیفٹ پہ پھر دو کمرے آپ کو مل جاتے ہیں اس کمرے کا سائز دیکھیں تو کافی سپیشیس ہے چھبیس مرلا کا بیسیکل یہ گھر ہے پرائیس کی اگر بات کروں میں اس گھر کی تو یہ دس کروڈ روپے ار ڈیمانڈ کرتے ہیں اور دس کروڈ روپے میں یہ فلی فرنش چھبیس مرلا کا گھر میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہے بہت م یہ ایک بہت ہی مناسب ڈیل ہے اس گھر کی ڈیل بنانے کے لیے میں نیچے نمبر آپ کو منشن کر دیتا ہوں آپ اس پر رابطہ کر کے اس گھر کی کوئی بھی ڈیل بنا سکتے ہیں اور اس گھر کے وزٹ پلان کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں میرے پاس ویڈیو فوٹیج نہیں تھی تو جتنا میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں یہ اس کا ٹیرس بھیو ہے وہ آپ کو میں اسی ویڈیو میں کر چکا ہوں تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویورز جس میں اس طرح کی آپ آپ کو پروپٹیز نظر آتی ہیں بڑی بڑی خوبصورت آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ تا لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے تھینکیو اللہ حافظ